موسیقی جز محمد نیست در ارد و سما مظہر نور جمال مصطفی خاجہ عالم غلام مرتضی قرط العین غلام مرتضی خاجہ نور محمد باصفہ قابل احترام یاران طریقت برادران اسلام حضرین و سامعین ادھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عابدی سیرت تیبا دے انوان کے گفتگو جاری سی اور عابدی مبارک زندگی دے علمہات جیڑے عابد قریب البلو جناب ابو طالب دی پرورشد وچ آنا اور اونا دا اپنے اس بھتیجے نور نظر اونا دی خدمت کرنا اور پھر اس وقت دے قدرت دے اجائب دا جیڑا اظہار ہویا اونا چیزان دا بیان جاری سی عابدی عمر مبارک کوئی اقریبا دس سال تو جدو اوپر ہوئی ہے اس وقت عابدی چچا جناب ابو طالب دی کفالت جاری سی بارہ یا تیرہ سال دی عمر دے دوران آپ نے تجارت واسطے پہلا سفر فرمایا ملک شام دا اور کوئی تقریبا چوہوی پچی سال دی عمر دے دوران آپ نے تجارت دا دوسرا سفر فرمایا اس دوران دے جڑے واقعات میں انہتے بات کرنے اظر آپ آوازی بلند دروشی فڑھو اوپر سلام اوپر سلام دوسری عمر دو دوسری عمر دو اوپر سنگی نہیں یا دی آپ جانے پتا کر یا سجار اوپر ملابیات دو چک کرو باکر اوپر سنگی پہنچ دی اوپر سنگی پہنچ دی بازگر علامہ ہو جائے اوپر سنگی پتا کرو صلاحات السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحبک یا حبیب اللہ اس دوران بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آپ نے کوئی راہ باننا زندگی نہیں گزاری کہ دنیا تو الگ تھلاگ ہو کہ کسے دکھا میں جو دخل ہی نہ دینا ایسی بات نہیں معاشرہ دے اندر رہ کے بڑی خوبصورت زندگی گزاری ہے اور لوگ آپ نو بہت لائک کردے سن بہت پسند کردے سن اور حتیٰ کہ آپ دی مبارک سیرت نو بے کے سورت تے سارے نو سونی ہے ایسی حضور دی مبارک سیرت نو بے کے بھی لوگ مجبور سن ایک کہن تھے کہ اس صادق وی نے امین وی نے کدھی انہ نے چھوٹنی بولیا ہمیشہ سچی بات کردے نے اور کدھی کسے امانت دے اندر خیانت نہیں کیتی دیانت دار ہستی ہے آپ نے معاشرے تو اکھ بند کر کے نہیں رکھی جمہیں ساڑھے باز لوگ سمجھ دینے شاید صوفی اُنائیس چیز دا نہ آئیں کہ جو مرضی ہندہ پھرے وہ اپنا تصویح بھیری جاوے ابات شریعت اسلامیہ دے اندر انہوں اچھیا نہیں سمجھا جاندہ حضور دا حکم ہے کہ کہ تے برائی ہو رہی ہوئے جیڑا انہوں ہاتھ نہ لوک ساکتا ہے ہاتھ نہ لوکے برائی ہو رہی ہوئے جیڑا زبان نہ لوک ساکتا ہے وہ زبان نہ لوکے کسے جگہ تے برائی ہو رہی ہوئے اگر کوئی بندہ سمجھ دا ہے کہ میں ہاتھ استعمال کرن دی استطاعت اور قدرت نہیں رکھ دا میں زبان بھی نہیں کھوڑ سکتا پھر ایمان دا کھاٹ تو کھاٹ درجہ ہے کہ دلوں دے بریاں سمجھ چکتا ہے معاشرے دے اندر اس وقت بھی خرابیاں موجود ساں قبائل سسٹم سی جندہ جندہ زور چال جاندہ سی چلال ہے اندہ سی کوئی باقاعدہ ادارے نہیں سن باقاعدہ کوئی نظام حکومت نہیں سی قبائلی نظام سی اس وقت ایک قبیلے دی طرفوں زیادتی ہوں دی دوسرا قبیلہ ہوں دا بدلہ لیندہ اگر کوئی کسے دنال شخصی طورت زیادتی ہو گئی ہے بدلہ لے سکتا ہے تھے ٹھیک نہیں لے سکتا تھے چپ کر جاندہ برداشت کر جاندہ کوئی ادارے ہوں دا نظام نہیں سی باقاعدہ کوئی نظام حکومت نہیں سی اس وقت بھی اگر کسے جگہ تھے کوئی خرابی آئی ہے کوئی خلل آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑا خوبصورت کردار ادا کی تاہن دے اندہ آپ بھی مبارک جندگی دا ایک واقعہ ملدہ ہے تاجر آنجھے سن باروں اور آ کے تجارت کرنی مکہ دے اندر کچھ دن رہنا سوان بیچنا خریدنا پھر چلے جانا کیونکہ مشرقی ممالک دے جڑے سامان سن او مکہ اور ادھر مکہ دے زریعے پھر یمن اور پھر اگے ملک شام ادھر نو جان دے سن اور یورپی جڑے مگربی ممالک بھی مسلوات سن انہ نے ادھر آنا کرنا اور اینا تاجرہ نے پھر ادھر خرید کے مکہ لائے آنا اور پھر ادھر مشرقی ملک جڑے نے ہندوستان بنگلہ دیش سری لنکہ بغیرہ بغیرہ ادھر نو پچھا دینے سامان اس سسٹم دے چالتا سی تاجر آنگے جاندے سا ایک تاجر آیا نالوں دے بچیوں دی آگے انہیں خرید و فروغ کی تھی بچی نوجوان سی ابو جال سی جڑا ان دی نیت خراب ہو گئی انہوں بچی گوا کر دی ابو جال دا لکب دے باہج ملیا کرتوٹان دے بندے دیش شروع تو یہ میں دیا ہوں دیا نے بندے دوں پتا کرتوٹان دے پہلے پتا لگ جاندہ اندہ اس دور دے اندر کردار بھی شرارتی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو علانِ نبوت فرمایا تے پھر وہ شرارتہ پورے اروج تھی آیا تے بدر دے اندر پھر وہ شرارتہ ساریاں ختم ہو گئیا اور ہمیش آواز تے وہ واصلِ جہنم ہو گیا ابو جال نے گنڈے پہ جے کوئی دو چار نشان دے ہی کی تھی اس تاجر دی بچی اغوا کر لی تے کار لیا گیا وہ بچارہ روندہ پھرے پتہ انہوں لگ گیا ایک دہ بوہ کھڑکایا انہیں ہنہا پا ساتو کم پا رہا ہے دوسرے دہ بوہ کھڑکایا کہ پا جی میری بچی سی ہوا ہو گئی انہیں ہنگے پا ساتو کم پا رہا ہے تیسرے کو لگیا پتہ لگا ہے ابو جال امر ابن حشام انہیں گیا نئے نئے پہیے ساڑھے پاس دا روگ نہیں ہے گا ایک بندے نے آکیا اور آئی یار تو کیوں روڑا پھرنا ہے پناہ لگا گیا انہوں آکیا گل سن ایک نوجوانی ہے تھے جا انہوں مل لے سو جی تیرا مسئلہ حل ہویا تو اتھو ہو جائے گا تیجے اتھو نا نا آیا پھر سبر کر کے ٹھوٹی جو کر کے انہیں آکیا انہوں دا نہ کی انہیں آکیا محمد ابن عبداللہ انہوں دا نہ آئیں تو جا کے انہوں مل لے سو تیجے تیرا مسئلہ جیڑا وہ حل ہو جائے گا او تاجر آیا سرکار دا پوچھ دا پوچھ دا سرکار نو ملیا کہندہ جو میرا مسئلہ ہے تھے اے میں بڑا پریشانہ میری بچی ہوا کر لئیے میں صویر دا روندہ پھرنا جی تک میری کوئی بندہ گالے نہیں سوندہ پیا سرکار نے ساری تفصیلات معلوم کی تیا اور آپ نے جیڑے نوجوان سننا کچھ اپنے دوست نوجوان انہوں بلایا بلا کے میٹنگ کی تھی اور میٹنگ کر کے فرمایا کہ اے ظلم اگر اتھو کہ خانہ کعبہ مکہ پوری سرزمین تھی بدنامی ہے اور انہوں جتے جتے جا کے گل کرے گا اے بہت بدنامی ہوئے گی اور اس واسی اسی یہ ظلم نہیں ہون دینا اے ظلم ہے اور مہمانیں آیا ہے کی سوچے گا نوجوانہ کیا بلکل ٹھیک ہے فرمایا تو اسی طرح میرے پچھے آؤ پچھے رہا جیتے میں جا کے انہوں کچھ نہ ہوا آئے ابو جالدہ بوا کھڑکایا نکلیا باہر یہ تو باہر نکلیا تھے آپ نے فرمایا کہ تاجے رکھتے ہیں انہوں نے بچی غوا کیتے ہیں اور بچی واپس کر دے آگوں پھر ہمیں گلہ تیری کی لگتی ہے تینوں کی لگے تینوں کی مسئلہ ہے فرمایا میں جیڑی گل کرنا نہ پیا اے وے کہ ایک مہمان تاجر آیا ہے اور انہوں نے بچی تو اغوا کیتی ہے اور انہوں نے واپس کر دے بس کہندہ تے جے نہ کرنا تھے فیر سرکار نے پچھے اشارہ کیتا ہوا جس وقت آئے آکے تھے کھڑے ہو گیا فرمایا نہ کریں گا تھے پھر سکر والا آنگے باب سکر والا آنگے ہون تو ہاں یا نہ گل کر ہون تیرا پروگرام کی فائنل دس جدو انہی گل ہوئی کہنے لگا چلو پھر آج دی دیاڑی ٹھائر جو دے کل میں فائنل فیصلہ کر جائیں گا فرمایا کل کا بڑی دور ہے ہسی آج دی دیاڑی بھی نہیں آئی تھے فیصلہ کر ہونے جڑا کر ہونے آئی تھے فیصلہ کر جدو انہی حالات بے کے ایک میں نو جڑا ہے نو بہار صورت میں نہ کی تھی تے بے عزت بھی امانگ آتی ہے جننے آئے بیٹھے نے بے لی انہی بچی لے کے بھی چلے جانا ہے آرام نال اندر گیا دے بچی لے کے پیش کرتی تاجر نو بلائیا فرمایا لے بچی لے تے باعزت طریقے نل تو اپنے کار چلائے خانے کابے دی تعمیروں لگی سرکار دی عمر مبارک پینتیس سالے ہوگا مکہ والے ہاں صلاح کیتی کہ خانے کابے دی تعمیر کرنی ہے تے سردار وڈے وڈے بے گھر آتے تعمیر نو دی ضرورت ہے مال کٹھا کرو جی ساریہ نے کیا جی چھئی کہ مال کٹھا کرنے آتا پھر اس کو بعد مال کیا ہونا چاہیدہ شرط لائی کہ مال او ہونا چاہیدہ جڑا حلال دعوے رزقِ حرام نال اسی خانے کابے دی تعمیر نہیں کرنے اے ڈیسائیڈ ہویا ہو تو تاجرہ نے آکھا بڑے بڑے امیر تے دولت من تاجرسان ایک کوئی بھنو آسا کہ دا سی پڑھو نہ کیا نہیں جندہ جو شک کے اندھے ناظرین بھنو جندہ جو پک کے او مال لیا ہو او جنہ مال اکٹھا کیتا نا جڑا او سمجھ دے ساندھے ساڑا اے رزقِ حلال اور ان دے اندر کسے قسم دی حرام دی آمیزش نہیں اے او مال اینا کو کٹھا ہویا کہ جنہی نشان دے ہی کیتی سی نا خانے کابے دی ہوں دے تے پوری امارت نہیں سمجھ دی اللہ پاک دی ہمیں قدرتہ ہوں دیا کوئی انہوں منظور ہوں دیا نے گلہ کوئی فیصلے چلو او دو نہ اے نا اے کٹھا ہویا تو آج جناب آج بھی یہ ہوئی کنا بنیادہ دی خانہ کابے کھڑا ہویا ہے تو او مجبور ہو گیا میٹیریل مگوایا بڑا ستھرہ جا میٹیریل مگوا کے جس وقت خرید کے رکھیا دے ہون پیسے مگ گیا میٹیریل جنہ گوایا اندر کنی کو تعمیر ہوگی کیا پوری امارت بان جائے گی انہا کیا نہیں جی کاریگر جڑے سانا بڑے بڑے ماہر کاریگر انہا نے دسیا جی جتھو تک اسی نیا دسیاں نے نشان دی اندھے جو جگہ کٹاؤنی پہا گی تے انہی پوری امارت تے نہیں بنے گی سو آر یہاں سلامہ کارکور کے نا تے انہا کٹاڑو بھی چو جگہ او کٹائی تو ہتیم علی جگہ پاچ گئے آئی بڑے بڑے بادشاہ جان دینے انہا وہاں سے دروازے کھول دینے وہ اندر چلے جان دینے خانہ کابے تو تو جڑا ہتیم ہے نا دوالہ بلے آ وہ بھی خانہ کابہ یہ مڑا بندہ ادھر نہیں جا سکتا ادھر روح ہوا وہ ہتیمی جو چکر لال ہوئے وہ سمجھے میں خانہ کابے دین اندر ہوں ہی ہوا ہے ایک خانہ کابے دین اندر دین جگہ سے اچھا اون بیٹھے جو دو سوارے ہیں پروگرام کیتا دے چلو جیو شروع کرتا سلسلہ خانہ کابہ امارت تیار ہو گئی حجر اسود رکھیا سانے کے پاسے حجر اسود جیو نصب کرنا ہے مین جیڑے بڑے چار کبیلے سانے وہ آپس سے اسلائی کرنا لگے کہنے آگیا ساڑھا سردار اے رکھے گا بیٹھے دجی آگیا ساڑھا رکھے گا تیجی آگیا ساڑھا رکھے گا چوتھی آگیا ساڑھا وہ تے چار چفرے روڑا بن گیا لالا لالا ہو گئی انہ آگیا دجا کون ہوں دا ہے انہ آگیا دجا کون ہوں دا ہے وہ مسئیبت بن گئی ایک دوسرے بیہ ساڑھا سردار ہی رکھے گا او جیسے وقت فتنے کھڑے ہوئے تے لڑائی بلکل قریب بارڈر لائن دے پہنچی رہا او چار پانچ بڑے بڑے جیڑے بندے سا حرم چو بیٹھے ہوئے سردار اے اون آکیاں انہیں سے گالا کسے دہا بھی تا لاؤنا جے کہ بندے مروانے جے گالا کسے دہا بھی تا لاؤنا تو دجا نے پوچھا پھر تیری کی صلاح ہے تیجے نے کہا تیری انہیں آکیا یار وڈے تا سی آب ہی بیٹھے ہیں تیجے نبیڑ لہی ہیں ایسے بیہ کے تیجیڑی بیہ کے نہیں پڑ جانی ہوں دے پر کی ہو رہے گالا کوئی نہیں بیہ کے نبیڑ لہی ہے نہیں تے پھر لڑائی تے آئی ہے انہیں آکیا پھر کمیں نبیڑی ہے انہیں آکیا انجل کرو جیڑا بابے بنی شہبہ ہے نا حرم دا دروازہ بابے بنی شہبہ اے دے بچوں جیڑا سویرے سویرے بندہ پہلی باری اندر آوے نا لانکے وہ جو فیصلہ کرے سارے منظور کر لیے ٹھیک ہوگے جیڑا آوے جیڑا فیصلہ کرے جیڑا کرے وہ منظور کر لیے اے تو ہی گالا کے پھر ٹورنے دروازہ دروازہ ملے دوستو اونہ نے ایگریمنٹ کر لیا اللہ بھی دسنا نہیں کسے ہیں اونہ کیا آپسے دی گال لے ان دسنا کی یہ کسے ہیں اپنی آپس دی گال لے اونہ کیا پھر رہتے ہی رہیے حرم دے بچوں نے رات گزاری دنیا سب جا کے ساؤں گئی سویر تا کوئی انتظار کر دے رہے صبح ہوئی تے بابے بنی شہبہ جیڑتے نظران لگنیا آنے تے ویندے کینے جیڑی ہستی اندر جلوہ گا رہی ہونا دنائی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یہ کی جیڑے بٹے زرنا بیٹھے ہونا تو بھی چوک سردار ہونے کہ حاضر حاضر انہیں کہا اے آگیا ردینہ بہی حکمان انہیں کہا اللہ جی یہ فیصلہ کر دیں جو سانو تبور اے تے کمال ہو گئی جناب جیڑے اے نا فیصلہ کی تا سانو مندور انہیں سرکار نو بلایا کول سرکار جلوہ فرما گیا فرمایا ہاں جی کی گل انہیں کہا جی آ ساڑا پروگرام سی رات داتے اے انہیں فیصلہ ہو گیا تُس ہی ان دس سو جو تُس ہی فیصلہ کرو کے ساڑے درمیان سانو مندور قبول ہو گئے گا فرمایا بلا لو سارے باقی دیں ازرات بھی اپنی پنی برادری دے سرکردہ لوگا نو بلاو سارے آنے سارے یہ برادری دے سرکردہ لوگا نو بلایا سرکار نے فرمایا کہ انہیں لوگا نے اے فیصلہ کیتا سی اور بات آگئی یہ میرے تھے میں انہیں جو فیصلہ کرانگا اے سارے ہاں سردار بیٹھے نہیں انہوں قبول ہو گئے گا کیوں جی انہیں کہا جی قبول ہاں جی قبول سانو قبول جا تو سارے ہاں نہیں کرا لی نا حضور نے تسلی تے فرمایا کہ وڈی ساری چادر لے آؤ چادر لے آگے دیکھ قبیلہ فلان قبیلے تھا سردار اوہ کھڑا ہو گیا تم ہی آگے آجا فلان قبیلے تھا سردار اوڑ کے کھڑا ہو گیا تم ہی آگے آجا فلان قبیلہ فلان انہوں نے سردار انہوں نے آگے آجا فرمایا اے چادر ہے نا جڑی انہیں چارے کنیاں پھاڑ گیا انہوں نے گھر کیوں لگیا سرکار نے جو تو چارے کنیاں پھڑائیاں تھے فرمایا حجریہ صدی کتے پہ آئے انہوں نے کہا جی اوہ کمرے دے بیچے فرمایا میرے ناڑا آجا اوہ چونے چادر دیں چارے کنیاں پھڑیاں کہ لجاہ کے فرمایا یہ تھے چادر رکھا دیو انہوں نے رکھی چادر سرکار نے فرمایا اجریس ورد کتے پہ آجی اہ پہ آپ نے اپنے دستیتر نہ چکے چادر دے رکھیا بیچے فرمایا چکو چارے جنے فرمایا چارے جنے چکو انہوں نے چونے چکائی چادر کے سارے لگیا انہوں نے سارے انہوں نے قبیلے راضی ہو گیا انہیں کہا او بھیلہ ساڑھے سردار نے بھی چادر چکی ہے او بھیلہ ساڑھے سردار بھی ہوتھے انہیں کہا او بے کھلو اے بے کھلو انہ سارے انہوں لیا کے اس سرکار نے کول لیا کے فرمایا اللہ ایتھے رکھ دیو مون مرلہ سے ہوتے چوکے کنے رکھنا ہے آپ نے اپنے دستیات نہ پڑھ کے بیچ راکھنے رہا رولہ نے بڑھ گیا اس سرکار دیا تھا مبارک تا رکھیا فرمایا راضی جو نہ کیا یسی راضی ہوگا سارے سکون ہو گیا چین ہو گیا لیکن جیسے نا جنابی ابو طالب دی مالی آلت ہے او کمزور سی مالی لیا ایک ساڑھے نا ایک عجیب جا ایک تاثر اور فکر ہے کہ اسی جندے کوئی دولت زیادہ ویکھنے آنے آتے ہیں انہوں بڑی اللہ دی خیر ہے انہوں کوئی شک نہیں دنیا دی دولت ایک نعمت ہے لیکن اللہ دی خیر جڑی ہے قرآن اور حدیث دا جڑا لکتہ نظر یا فکر ہے اندے بیچ اللہ دی خیر انہوں دی ہے جڑا اللہ دی زیادہ قریبی ہوئے جڑا نیک متقید پریزگار ہوئے انہوں اکھنا چاہیے دے اللہ دی خیر ہے اے جڑی دنیا دا رزق ہے اے کٹو ہوئے یا ود ہوئے اندے نے کوئی فرق نہیں پہندا لیکن اسا لوگاں نے بہرحال میار اینو ہی بنایا اور اسی انہوں چھڑنوا سے تیار بھی نظر ہے نہیں آدھے پہ آنجی چار کال دی کوٹھی ہوئے چھے گو گڑیاں کھڑیاں ہوں انتے باس فیر ہوتے بندے مرنا شروع کر دیں رشتے ویکھن گیا بھی اے ہی صورت آل اور کوئی بھی دنیا دا معامل ہے دنیا دی دولت ذرا واوا ہے اوہ در فٹا فٹ جڑا رجعان ہو جائے گا اور ایک دوست نے بات سنائی پتہ نہیں ہو کہ تو کانیوں نے کتے سوشل میڈیا تو پڑی یا کتھ ہونے لئی اوہ کہن لگا کہ رشتہ ویکھن گیا ہے ایک کار دے ویچ بچی پڑی اسی تعلیم یافتہ سی اور بڑی سلجی ہوئی سی سمیدار سی تھے بچی نیک بھی سی اور جس وقت چائے دی ٹیبل تے بیٹھے لڑکا لڑکے دا پائی لڑکے دے والدین اور جو جو بھی ویکھڑا آن دے نے ٹیبل تے بیٹھے ہونا بچی انہوں ویکھیا بچی انہوں گفتگو کی تھی سارے انہیں پسند کیتا ہونا انہوں نے کہا جی رشتہ بہت اچھا بلکل ٹھیک پھر اس تو بعد ہونا انہوں نے کہا جی ایک مرحلہ ہور رہند ہے کہ تُسی دیوگے کی اے تو پھر جڑنا دل پھٹ جانا دیوگے کی انہوں نے کہا جی تو انہوں بچی دینے ہاں پھر اور کی لینا ہے اے نہیں ساڑھے کل رواج ایک کار نمی تے دس مر لے دا پلاٹ باقی چلو بیکھ لیا جی تُسی جو بھی دینا ہے لیکن ساڑھا اے جڑا ہے انہوں نے کہا جی کار یا دس مر لے دے پلاٹ جوگے اسی نہیں ہے گے تو انہوں نے کہا فیرتے گالا کے سیرے نہیں چڑے گی ٹھیک ہے جی چاہو تھی رکھی تے اٹھ کے جبکہ مسنوی شریف دے اندر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی لمحی کارنی لکھی ہے جن دے بیچ میں ہوں دا تو آنوے خلاصا اس ٹاپک دے دسن لگیا ایک دوست نے آکھا یار میں نو سمجھ نہیں آؤ دی اس بندے نو کیا شرب نہیں آؤ دی جڑا بیوی دا بیٹ بیوی دے سوفے بیوی دے برتن بیوی دے کپڑے بیوی دے کار استعمال کر دیا بندہ مرد ہوئے اور ہاتھ بھی کیم ہونا زبان چال دی ہوئے فکر اکل سوچ دیتی ہے بندہ کیم دیم ہے تے چنگا پڑھ آئے تے ہارشہ کو لے گی تے استعمال ہارشہ بندہ بیوی دی کرے برتن بھی بیوی دے تے کپڑے بھی بیوی دے تے ہارشہ آئی ہو تو ہی آئے انہیں سو رہاں تو ہی آئے کپڑے بھی سو رہاں تو برتن بھی سو رہاں تو ہارشہ بھئیو اپنی خوشی نال کوئی مبت نال کوئی پیش کرے تو انہوں رادوی نہیں کرنا چاہیے مبت نال کوئی پیش کردے ہوئے پیار نال اپنی بیٹی نال دے 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 لوگ دمات دا تیان پتر نال بوتا کردے جائے لیکن جو دمات دا دماغ خراب ہو جاوے نا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پھر ان دے برگی عذیت بھی ہو رہے دنیا جانتے کوئی نہیں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ میں انہوں نے اگلی گل کرنا ہوں لیکن میں اعبادی تھے کر کے جامع حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی ڈیٹیل نال کہانی لکھی بڑی تفصیل نال اور میں ایک کہانی نو نوٹ کیتا ہو یا لکھے اب یہ فکر رومی دے انوان نالوں میں کہانی ذکر بھی کی دیو او خلاصہ اندھے جو دستن لگا کہ بادشاہ نو خواب آئی کہ اندھے پتر نال کو بادی کٹی ہو گئی ہے کہ جا اٹھیا کہ بڑا پریشان تھے بادشاہ ٹینشن ویچ ہو گیا انہیں آکے یار نا بڑی عواز آری جی ہوئی ہے کہ کیوں نہ ہو گئے میں مندے دویان ہی کر دیا چلو جو آنے گئے اندھے دویان کر دیا کہ اللہ ہور اولاد دے دے چراغ تو چراغ روشن ہو جا انہیں اپنے دو کو وزیر جڑے سننا ہم زین انہ نربے کے کی صلاح مشورہ کیتا کہ یار میں چان آگے بچے دویان کر دیا دے رشتہ لپنا ہے تے کتھ لپی ہے آپس اصلاح کر دیا کر دیا نا انہیں دے سلطنت دے اندر ایک قصبہ سی پینڈ اُتھے ایک بزرگ سان رہن دے دے بڑے نیک انہیں دے کار دا سپئی کے جوان بچی یہ رشتہ ہے گائے بچی بڑی نیک متقی پریزگار تے پارسہ بچی ہے خوبصورت بھی ہے تے نیک سیرت بھی ہے بادشاہ نے آکھا اس کے علاوہ کوئی اونا کیا جی ساڑے کو جیڑا بیسٹ رشتہ ہے نہ توانڈی فکر دے مطابق اوہ یہ گا ہے والد صاحب اونا کی ایک درویش منش آدمی نے اپنا چھوٹا موٹا کو کر دینے کوئی زیمی درہ مڑا موٹا کوئی گزارا ہینڈ ٹو ماؤتھ جنہوں کہنے دے بس اونا گئے یار چھڑو کسی بچی دے بارے بس ہو جیڑا جیڑی چیز مینو چاہی دی میں ہونی گلک اونا کیا پھر ہو تو اتھا ہی رشتہ ہے بادشاہ دیاں حرم دیا اندر ایک تو زیادہ بیویاں نے اترہ چار ہور لونڈیاں غلام نوکر محل پورا ہے بادشاہ نے کار کسے نال بھی صلاح نہیں کی تھی تے اوہ نے اپنے وزیر لے نال تے جا کے تے اوہ بزرگان دے جا کے کار پہنچ گیا اوہ بے کے حران اکو باری بیئے کی بن گیا بادشاہ سلامت آگا ہے خیر ہو بے تو بچارہ نا پریشان جو ہو گیا اوہ حکومت ہی ساری میرے کار آگئی کی بن گیا کوئی گلتی تا نہیں ہو گیا بادشاہ نے کہا منجیاں لاؤ جناب بین آئے اوہ جلدی جلدی منجیاں ڈائیں بادشاہ نے انہوں سامنے باہ کے اوہ نے آگیا باتے ہوئے کہ میں تیرے کار آیا ہاں سوالی بن گیا اوہ بابیارہ نے سمجھ نہ ہوئے اوہ میں جواب کی دیا بادشاہ میرے کار سوالی ہے اوہ نے آگیا جی میں انہوں ذرا گلت کھول کے دسوں میں انہوں سمجھ نہیں پیا ہوں آہوے میں تا کوئی ہور گلتہ نکلا لے اوہ نے کہا کھول کے جناب بچی جوان رشتہ ہے اوہ نے کہا جی ہے اوہ نے کہا پھر میرا بیٹا بھی جوان ہے اور میں رشتہ لیند واسطے چل کے تیرے کار آیا ہاں مربانی ہوئے گی جناب اگر ہاں ہو جا بیتے انہوں نے کہا جی میں نا کیویں کر سکنا جناب تو اڑا اکم ہو گیا ٹھیک ہے میری پاس تھی خوش کی سمتی ہے بادشاہ نے کہا جی ہاں ہو گی ہاں ہو گی گیا بچی نو بیکھیا پیار دیتا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں خوش آم جو بھی کوئی خدمت کرنی سی اوہ جوڑی کوئی نشان دیئی اندھی چھوٹی موٹی اوہ کر کے نا بادشاہ آگیا کار اوہ گالتے فر نکل جاندی اوہ گل نکلی گل پہنچی محلوے چھوٹی اوہ حال آل ہو گئی بی بیاں کان جوڑے در آج در گلہ آہو در ایک ہی بڑھ گیا اوہ کسی نو پوچھے آئی نہیں تیوہ جڑی سی نا لڑکے دی اممہ ماں دی حقیقی اوہ تا بچاری نو نا حالات ہیں جو گا دورے پہنے لے ہو جاندے اوہ جو تو بادشاہ ہے نا شام نو کار تیوہ نے کہا اندر آیا جی در ایک میڑ تیوہ اندر بیٹھتے لیا باہا تیوہ سامنے گئی باہا تیوہ لال ہی کنڈی تیوہ نے آگیا میں نے ایک گلت دس ہوگی میں نے کار کان دے واسے لیا گا نہ کو سلاہ نہ مشورہ نہ گالنہ کو بات انہیں آگیا باشے نے ہویا کی ہے انہیں آگیا تیوہ بچیا کی ہے اگر داستہ سید اسی تیوہ مسئلہ کی بنیا انہیں آگیا میں نے ایک گلت دے سوہ سچی دسی آجے اپنے بچے دا رشتہ کر لیا ہے نا انہیں آگیا کیا ہو کر لیا ہے تیوہ بی انہوں پوچھے ہی نہیں تو انہوں نے کہا چنگا رشتہ لبیا میں کر لیا گل ختم ہوگی تیوہ انہوں بھی پسند آئے گا رشتہ میں اگر کے کے دے کام ملکان دے جا کے ہم لے کرنے ہوں دنے دفاع کرنے ہوں دنے سو فیصلے ہوں دنے میں سارے تین ہی پوچھ کے کرنا ہوں انہیں کہا نہیں ہو تا گل ٹھیک ہے پر اے تا بھی انہوں پوچھنا سی انہوں نے شاکشو بھی آلی گالی کو نہیں اچھا رشتہ مل گیا ہے نا کر لیا انہوں نے اکا میں نے ایک گالتے دس ہو او کون ہے انہوں نے دسیاں فلاں پینڈ دے بیچے ایک بابا نیک آدمی ہے پانچ وقت دا نمازی ہے اے انہوں نے کل زمین کی نہیں کوئی انہوں نے کہا میں تا نہیں پوچھیا کی نہیں کوئی زمین انہوں نے کہا میں پتہ کروا بھی لیا تو آڑے ہوں تو پہی لے ہوتے بچارہ ہمیں محنت مزدوری کر دا ہے تسی میں نو اے گلت سو جدو اپنی تی انہوں ٹورے گا تیوں انہوں نے دیرم دینار ہی رے جواہرات کیڑے نہیں انہوں نے کو جیڑے اکتے دو لیتے سٹے گانے چھا بھائی گیا نا تی آنو درے بادشاہ دی فکر ہور سی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ فرمان دینے تو اس بی بی دی فکر ہور سی اس سے وہاں سے بادشاہ نے بی بی نو پوچھنا ہی گوارا نہیں کیتا ہونے اگر نا کے ساتھو لگلے بددینے انہوں نے کی پوچھئے انہوں نے یہ مشورے دینے نہیں پتہ ہے سانسا کین لگی کہ تسی کسے وزیر دے کار رشتہ کروا منسٹر دے کار رشتہ ہوں گا کسے بادشاہ کو رشتہ پوچھ دے جدو تینوں ٹور دا دنیا وین دی تی پیا ٹور دا ہے تساہیں کی کر دیتا کسے بادشاہ بلے کروا تساہیں کو فقیر جدے کار رشتہ کر لیا باج جانا کیا زبان باندھ کر تیریاں پہلی یہ گلہ تھا میں سنن دا رہا وہاں ارے ہونہ لگل میں نہیں ہوں سننی ہون میری سنن جے میں تنو ساچ دسانا تیرے میں پہلی نظر ہی وین دیا اس لڑکی دے باپ پچھان گیا سا اصل بادشاہ اسی نہیں ہوئے گئے اصل بادشاہ اوئی اسی غلامہ او بادشاہ ہے کہن دی لے میں نے تو اڑکال سمجھ ہی نہیں آدی پتہ نہیں تو اسی کمینیاں کرنے لگتا ہے اگر میں دا سنہا تنو میں کمینی کرنا پہا اگر اسی لوگ غلامہ نفس دے غلامہ خواہشات دے غلامہ تے جن دے اسی غلامہ میرے جملے پہلے توجہ کر رہی ہے بادشاہ نے آکے آج اسیان نفس دے غلامہ اسی خواہشات دے غلامہ تے جن دے اسی غلامہ نا نفس دے خواہش دے اے دو چیز آنڈیاں غلام نہیں انہیں پورا کونج کے رکھی ہے اوہی اصلی بادشاہ جن دے کلوں میں رشتہ لیا آیا ہمان تے تو کی وین دی پھر نہیں ہے تے کی تیرے ترجیحات نہیں تے کی تیرے معاملات نہیں چوب کر گیا ہمان دی ٹھیک ہے پھر تسی اپنی مرضی کر لو تو انہوں نے کہا تو نام ہی آکھیں ہمیں مرضی تو میں کرنی سی بلکہ میں مرضی کار آیا ہمان اے ہمانے اپنی اپنی ترجیحات بچی جن نے بچی دے دی تھی جگردہ ٹکڑا کٹ کے جدو ڈولی ٹور دیا تے انہوں نے آنسوں نہیں کر دی بیکھی شاید جدو اپنی تی انہوں ٹور دے نے اس وقت میار کوئی اور ہوں دیا تے جدو اگلے دی تی انہوں لیوڑا ہوئے تے پھر میار کچھ ہے اور ہو جاندہ اپنی بیٹی انہوں ٹورن لگیا جیڑا ایک ایک آنسوں دا کترہ ڈگریا ہوں دائے وہ جگردہ ٹکڑا ایک جیڑا کٹ کٹ کے ڈگریا ہوں دائے بیٹی انہوں نے فطری محبت ہوں دیئے بیٹیاں خدمتگار ہوں دیانے بیٹیاں ماں باپ دے دکھ درد دیا سانجیاں ہوں دیانے سو ہزار میل دے بھی بیٹیاں ہوں تے اونا دا جیڑا خیال ہوں دا ہے وہ والدین دے بیچی ہوں دا ہے تے جیسے لیے اگلے دی بیٹی لی انہوں نے پھر نال ہی ڈیمانڈ کر دنی ہاں ہاں مطلب ہے کہ وہ ہمارے جو ہیں رشتہ دار جو ہیں وہ فلاں میری رشتہ دار جو اس نے شادی کی تھی تو ان کو تو ہونڈا سیوک ملی ہے تو فلاں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک کٹھی دیا چار مرلے کی تو آپ دیکھ لیں پھر آخر عزت کا معاملہ ہے آپ پہ ہی عزتاں بڑھائی پھر نیا دے آپ پہ ہی بیزتیاں بڑھائی پھر نیا دوستانی عزیز جہیز دین تو میں انکار نہیں کر دا جیڑا خوشی نال کو جہیز دینا چاہوے ضرور دے وے لیکن جہیز منگنا تے طلب کرنا تے ڈیمانڈ کرنی اے لانتے اے کسے غیرت مند نو زیب اے چیزاں زیب نہیں دیں لو جناب انتون اگلی گل سنائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مبارک زندگی دا بارمہ سال یا تیرمہ جناب ابو طالب دی مالی حالت کمزور لیکن ہیگے سردار نے اور میں تو انداز چکے ہیں کہ سرداری کیڑی شایدہ نہ اصل سرداری اور اس بادشاہ دا کال میں پڑے آنا وہاں مولانا روم توڑی فکر تو نہیں سرکے جائی ہے اے اوہ مولانا روم نے جنہاں اسی کوئی نہیں پڑھ دے سانونا دے نا دا ہی نہیں پتا ایک دوست آیا یورپ دیاں یونیورسٹیاں پھر کے تے کہنے لگا کہ جناب اے جڑے توڑے مسلمانہ دے بزرگ مولانا روم نے نا جلال الدین رومی انہاں گیا ساڑے تھے پتا ہی نہیں تھے انہاں دی فکر دے ہوتے جیڑے یورپین ریسرچ کر رہے ہیں نا انہاں گیا تو انہاں دسیت اسی حیران ہو جاؤ گے مولانا روم دے ہوتے بڑے بڑے ریسرچ سکالر ہوتے ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ لوگ انہاں دی افکار اور نظریات تو فائدہ چک رہے ہیں جناب ابو طالب آپ تجارت واسطے ملک شام جان لگے ڈاچی تیارے سرکار دی عمر مبارک کوئی بارہ یا تیرہ سال فیرت نگارہ نے لکھی تو سرکار نے پتا چلیا کہ چاچا جی جا رہے نے سفر واسطے تو پھر نا باپ علی شفقت بھی چاچا جی نے دیتی ماں علی شفقت بھی چاچا جی نے دیتی ہر طرح دی شفقت چاچا جی دی سی تو جس وقت ڈاچی ہوتے بیٹھے نا تو سرکار سامنے آگیا سیرت نگارہ لکھتے ہیں مصہ کا بے زمان میں ناکہ تے ابی طالب وقالا یا ابی الامن تاکہ لونی لا ابا علی ولا ام چاچا جی کدھر چلے ہو انہا کیا میں تجارت واسطے بیٹا جا رہے ہوں تے پھر میں نے کندے کل چھڑ کے چلے ہو میرے ابا جی بھی کوئی نہیں ہے گے امیوی جی بھی کوئی نہیں ہے گے تے میرا کمیں دل لگے گا میں نے تو اڑے نا لی رہنا ہے تے اس وقت پھر چاچا جی دا جڑا دل سینا انہیں بھی پھر چھڑ کے جانا گوارہ نہ کیتا اور نے کہا بیٹا کپڑے جتی پھڑو تیار کرو میرے نا لی آجا پھائی سرکار نا لی لی لیا ڈاچی تے بٹھایا کافلہ ٹورپیا سفر جاریے سیرت نگار لکھ دینے کہ مقام بسراتے جدو پہنچیا نا کافلہ بسراتے مقام تے اُتھے ایک راہب دا گر جائے خانکائے جتے اُو عبادت کردہ سی اور اُتھے دن رات ان دا قیام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے خاص علم سن اُنا علمہ دا امین سی اور ان دے کل نشانیاں موجود سن جڑیاں انو دس دیاں پہیا سن کہ ان قریب آخری نبی دی آمد ہون والی ہے تے ایوی نشانی ہوگی ایوی ہوگی ایوی ہوگی ایوی ہوگی انو صرف ایس ڈالہ دا انتظار سی باقی یو اپنے مذہب دے مطابق اللہ تعالی دی عبادت کردہ سی اگر کسے نے آگیا کھنا کے ٹائم دے دے ہو تے ٹائم بھی ایڈاؤن دے کوئی نہیں سی اندہ آ کے لوگ بیندے اٹھ دے تے ویخ دے رہن دے چلو جدو لنگے گا زیارت کرلانگے بس اینہ کوئی لوگا نو موقع ملدہ سی لوگا نو ٹائم بہت کھٹ دیندہ سی سیرت نگا لکھ دینے کافلہ ٹردہ ٹردہ جدو اوس خان کا دے قریب پہنچیا اتفاق نہ کھڑکی تے کھڑو کے اتلی منزل تے اوس راہ والے ویندائے پیا راہب کہ ایک کافلہ آ رہا ہے اچھی نیمی جگہ ہے تے رستے تو کافلہ چلیا ہویا آندائے پیا پھر اچانک انہیں بکیا بدلدہ ٹکڑائے جنہیں اٹھے سایا کیتا ہویا ہے کہندہ ہے عجیب بات ہے سجے کھبے کوئی بدل نہیں نانشان نہیں کافلے دے اٹھے اٹھے بدلدہ ٹکڑا آ رہے آئے یہ بات انہیں باستے حیرت انگیسی اور وہ بلکل نہیں آجا ٹکڑائے بدلدہ کہندہ ہے آنکھ ہی بڑھے آنکھا ہے وہ کھڑا ہو گیا انہیں دلچسپی بچ اضافہ ہو گیا انہیں حیرت وچ اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور حیرت وچ وہ تو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا جدہ انہیں وکیا خان کا دے قریب ایک بڑا سارا درخت دے کافلے والے آئے اٹھے ٹھہر دے انہیں دے سن پھر اگے جاندے سن آگے انہیں نے کافلہ روکیا سمان اتاریا سواریاں بن دیتیا ہر بندہ اٹھے تے درخت دے تھلے ہو جاوے تے جدہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ درخت دے قریب ہوئے تے بدل پیشاں ہٹ گیا اُلر کے درخت نے سایا کر دیتا انہیں آکھیں میں نو ملوم ہندہ ہے پیان جو ماری نا نظر روانی طورتے انہیں آکھیں میں نو ملوم ہندہ ہے کہ اوہ ہستی جن دی انتظار اوہ نا دی آمد ہو گئی ہے اور ہون میں جاماں ذرا نیڑے تے کرا تسلی اُتھو جو نکلے آدھے کافلے والے ہیں تو لائے کافلے والے دوڑ کی اٹھ کے آئے اگل وانڈی آ کے تے جناب سلام کی تا لے گیا کور جا کے سردار جنہیں سان انا سردارانے کافلہ نو ملیا مل کے تے انا دے نال حال احوال خیر خیریت تے پاؤں پاؤں کے لبن اُن دیا نظران اوہ سہستی نو جن دے اُتھے درخت نے سایا کیا تا غور کی تا ہارے کے لیو ایک ایک نظر ویکھیا تے جو سرکار دے چیرے والے ویکھیا تے انہیں کیا اے یو ہستی دے لے جے خیال آیا کہ ایتھے ہون گلہ کرنیاں ٹھیک نہیں تے کیوں ناؤں وے بلانا تھا ایس ہستی نوئے گل انا نر کرنیاں تے ایتھے نہیں میں دعوت کرنا ماں انا دی میرے گرجے وچ آن تے او تھے انا دی سیوا بھی کرانگے با کے گلہ بھی کرانگے پھر ایس ہستی دا دیدار بھی کرانگے چلو خدمت دا موقع بھی نصیب ہو جائے گا کہندہ ہے کہ جناب میں آیا اس واس تے ہاں کہ آج دا کھانا میرے بلے ویس کئی بے تقلح بھی حضرات ہیں کہ سرداروں نے آگیا صاحب ایک گل پچھ سکنے ایک کیڑی انہیں کہ آگیا بھی ایسی لنگ دے لنگ دے رہے ہیں تے تسی طرح کسی انہوں سلام دا موقع بھی نہیں جے دین دے ہوں دے ملاقات ہی نہیں کر دے آج یہ دابتہ ہو رہی ہیں انہیں خیرے ہیں انہیں کہا پیچھے ایک بولے ہوں نے کہا اگے بھی تا پرونے ہی ہونے ہوں نے کہا یار چھڑو انہیں سکھا لیں میں جو آگی بیٹھا ہوں تھے تسی آج ہو انہیں کہا جیسی آج ہو جناب کپڑے کپڑے نا آت ہو کہ تبدیل کرن لگ پہ اور اپنے جبے شبے کڑے ہونا نہیں دابت یہ ادھر تیاری شروع ہوگی انہیں جا کے اپنے غلامہ نو جڑے کو ملازمین سن صاحب نو کیا دیتا کہ ایتھے سارا کمرہ سجاؤ اے جگہ ساری سفانجہ سپنیا کرو فوری تے کھانا تیار کرو اے جتنے لوگ کافلے دے ویچنے سارے انہوں کھانا باد ہونا چاہیے دا کھانا پاک گیا تیاری ہو گئی سیرت نگار لکھ دینے پھر انہیں پیغام پہ جا کے آج ہو کسی ادھر تیاری پوری سی اتھر ترے سردارانِ قریش ایک کافلہ زائر تجارتی سامان سی بہت زیادہ ایتھے کون رہے گا سامان دا تیار کون رکھے گا ایک نو بے کیا او بھی چوکر دو جیلے تیار کی دا پھر کون رہے گا او بھی چوکر کندہ رہن نو دل کرے راہب دی دعوت سی ہارے کدہ دل کرے بھی میں جا گیا دعوت کھا مانگا سرکار نے فرمایا تُسی جاؤ میں تیار رکھا انہ آگیا بلکل ٹھیک ہو گیا لو جناب سارے ٹور پہ جدو گیا تھے دروازے دے اگے کھڑیاں ہو کہ انہیں استقبال کیتا سلام اپنے دستور دے مطابق بلائی جان تے اندر جناب دی حضراتو جا رہنے اگے ملازمین پھڑک انہوں بٹھا رہنے باقاعدہ بیندے جان دے تے اندیا نظران سرکار نو لب رہیانے ایک ایک نو بکھیا جدو سارے چلے گیا نا اندر تے پھر آکے تے سارے اندر جائزہ لے کے ایک صدار نو مخاطب کیتا تے کین لگا کوئی رہتا نہیں گیا پیچھے انہوں نے کہا نہیں جی سارے آگئے ہیں سب ٹوٹل آگئے ہیں اے پھر بھی سوچ لو پھر انہوں نے بکیا ہے او جی سمان دا خیار رکھن وانسیہ سی کہ بچے آئے تھے انہوں نے بٹھا آئے ہیں پھر انہوں نے جیڑی دے لیتے گالے سوچیں انہیں آگیا میں سارے ٹبر دی نوکر تے ایک تیرے دم بدلے جیسے دولے واسطے میں ساری جانج دا استقبال پہ کارنا ہوا ہے یہ کی ہو جی جانج دولا پیچھے جھڑا ہے جانج میرے بھوے دے آکے بیٹھی پر ہونے آگئے ہیں انہوں نے دسکتے اور میں انہوں نے آخ دا کجھ نہیں نہیں تے انہوں نے میں سمجھا ہوا پراپر طریقے نہ کہ اگے جو توانو آج تاک میں کدی سلام دا موقع نہیں دیتا آج توڑیاں دابتاں اور یہاں نے انہیں کیا انجی کرو کہ میں ہر ایک دعوت کیتی یہ پیچھے کوئی نہیں رہنا چاہیدہ اچھا سیرت نگار فرما دینے کہ آپ سے جنہوں گلہ کرنے لگ پا یار مڑا کیتا ہے اس طرح نہیں سی کرنا چاہیدہ انہوں نے چھڑ کے نہیں سی آنا چاہیدہ بیکھو یار انہوں نے بھی لے کے آنا چاہیدہ اسی بچہ پھر خیال کرنا پا آہو یارے ٹھیک نہیں نا ہے گا پھر دل ٹوٹ دا ہے پھر اوہ در نو میڈیا چل پیا آہ دل ٹوٹ دا ہے کامنے ٹھیک ہے گا اٹھ کے جان لگے ہونا گیا میرے بندے جان گے ہو سماندہ تیان رکھن گے تو اسی سماندہ خیال نہیں کرنا تے اوہ نا نو بلا کے لیا ہو جنہ نو چھڑ دائے ہو تھی چاچا جو ذور دیکھ اٹھے اوہ نال گئے آجی آپ دے اور چاچے بھی نال سی جس لئے گئے تے لے کے جدو واپس ٹورے انہ سارے انہوں بایا سی تے اوہ راہب سیرت نگار لکھ دینے کہ اوہ بوئے کے کھلو کہ ہی حضور دا انتظار کر رہے ہیں جتھوں سرکار نے آنا سی بے کیا کہنے داؤوے گا اے نیراہی قدے محبوب آوے 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 اے نیراہی انیراہی قدے محبوب آوے سکی نہری خدا پانی وگاوے لٹی دلڑی میری دھولا عرب دے لٹی دلڑی میری دھولا عرب دے لٹی دلڑی لٹی دلڑی لٹی دلڑی میری دھولا عرب دے محمد مصطفی محبوب عرب دے محمد مصطفی محبوب عرب دے لٹی دلڑی میری دھولا عرب دے لٹی دلڑی میری عرب دے محمد مصطفی محبوب عرب دے محمد مصطفی محبوب عرب دے محبوب عرب دے محبوب عرب دے موجąt محبوب عرب دے محبوب آوے سکھی نہری خدا پانی وگاوے لٹی دلڑی میری ڈولر عرب دے محمد مصطفی محبوب رب دے رسول اللہ تو صدق جان میری رسول اللہ تو صدق جان میری احفانی زندگی قربان میری خدا مندہ جڑے بیلے مرا میں رسول اللہ رسول اللہ کرا میں رسول اللہ رسول اللہ کرا میں لٹی دلڑی میری ڈولر دروازے دے اندر کھڑا ہویا ہے جدروں سرکار دی آمد ہونی ہے را دے اُٹھے نظرہ لگائیاں ہویا نے خیالے ہوئے اے سارے دے آئے بٹھے دے پار میں ننکی میں دس سال لٹی دلڑی میری ڈولر ارب دے لٹی دلڑی میری ڈولن ارب دے محمد مصطفی محبوب رب دے سرکار دی آمد ہوئی اکھاں فرش راہ کی تھی ہوں یہاں نے سرکار نو لیا کے نا تے بٹی مسنا تے بایا تے چدر آمان ساریاں بیکھنے لگ پہنے یہاں آپ سے جگلہ کرتے نے محمد معصوم دی قدر بڑی کردائے پیار بڑا خیال کردائے پیار چلو ٹھیک ہے ساڑھا ہی بچہ ہے ساڑھا ہی بچہ ہے کھانا رکھ دیتا گیا کھانا لگا دیتا گیا سارے کھانا کھانا لگتا ہے تے آپ سامنے بے کے سرکارنو بے کھانا لگتے ہیں اے میں مڑا موٹا سجی کے پہ مار دیا نظر سرکارنو بے دا رہے ہیں رندوں کے لیے میں کھانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے اور دل پر کو بٹھا کر بیش نظر دل پر کو بٹھا کر بیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے اے میں مہینو کوئی پوچھو میں دسا دل کردائے سونیاں ہر ویلے دینوں کھول بٹھا کے تک دارانا دل کردائے سونیاں ہر ویلے لوگ کھانا کھا رہنے ہونے روحِ مصطفیٰ تے نظرہ جماعیہ ہویاں ایک فنافر رسول دی بھی گال سن لو عاشقِ رسول حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دوستا ایک دن نظریہ پوچھے عبو بکر صدیق دے نو کیڑی شین اڑپو تا پیار ہر ایک نے اپنے اپنے جذبات دا اظہار کیتا حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے جی میں نو پوچھ دے ہونے گیا جی تیل دی دا پوچھئے فرمایا میرا دل کردائے ان نظرو میری فکرے وے ان نظرو میرے دل تے جذباتی ترجمانی ہے وے ان نظرو علاو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحِ مصطفیٰ میرے سامنے ہو وے ہر وے لے بھی دائی روان لکردائے سونیاں ہر وے لے تیلوں کھول بٹھا کے تقدار آوا سرکار دے روخیر وردے نظر آجمانیہ ہوئیانے دوستانِ عزیز مہمان کھا نہ کھا کے فارغ ہو جاندے نے اجازتِ جناب اور نہ کیا ہے کہ گل پچھنی ہے سرکار دے قریب ہو گیا کہندہ جی تُوہ نو پچھنی ہے فرمایا پچھو سارے مکہ دے رعو سات قریش دے سردار بیٹھے نے وے خرینے میں جی تُوہ نو پچھنی ہے فرمایا پچھو جی کہندہ ہے مکہ دے اندر جڑے دو بڑے بوتنے لاتتِ عزا انہا بھی قسم دے کہ تُوہ نو کہنا پیانجی گل پچھا سچا جواب دےنا جے سرکار نے فرمایا جواب تا سچا ہی دیا آنگا پر لات عزا دا میرے سامنے نہ آنا لئی میں نو بڑی نفرتی ہو نا دے کھوڑو دیلوی جو خوش ہو گیا آخری نبی ہوں دیئے کہ ابھی نشانی ہے بوتان کھوڑو نفرت کرے گا بوتان دے خلاف جہاد تے جنگ کرے گا بوت دے پجاریاں دا کلا کما کرے گا گل سچی نکلائی کہندہ اسالو کا بلہ ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہندہ جڑی گل کرانگا جواب سچا دے آجے حضور دے رخیان وردے خوشی آگئی مسکرا ہٹا آگئی فرمایا میرے اللہ دا نالے آئی ہون گل کر دے نو صحیح جواب دے آنگا کہندہ اے بھی نشانی پوری ہو گئی سرکار دے بارے پچھن لگ پیا سون دے کسوے لے ہو اوٹھ دے کسوے لے ہو کھانا کنہ بکھان دے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے حالات انہیں پچھے سرکار نے جوابات دیتے کہندہ گل بلکل ٹھیک ہے جو جو نشانیاں ساڑیاں کتابان دے اندر آخر اس زمان نبی دیاں نے بلکل پوریاں فیٹنا آگئیاں ایک مورے چھوڑ دیجئے کتابان جے بھی گل مل دیئے جڑا آخری نبی آئے گا مکہ وے جے پیدا ہوئے گا اندے دو کندیاں دے درمیان ایک مور ہووے گی جنہوں مورے نبو عطا کھیا جاں کہندہ جی درہ کو کمیز چکی آجے فرمایا ہو کہندہ اے جی میربانی تاڑی فرمایا کوئی وجہ داست گل ہوئے بندہ کمیز کانڈ تو چوکدہ اہمی کمیز چکی آجے انہیں گیا جی گلے ہوئے بھی ایک گل میں نہیں رہ گئی ہے سمجھے تو سرکار بھی گیا فرمایا ہی تھے کر کے ویکھنے یہ ہے جی کمیز چکے فرمایا ویکھ لیا پچھے ہو کہندہ گل پوری ہو گئے کہندہ تو اٹھے وٹے بزرگ نالکیڑے نے جنابی ابو طالب ہوئے نا اگے ہونا کہا کام بابا بنیا گیا اگے ہو کے کہندہ نے جی میں ہوں کہندہ نے مہازل غلام امن کا انہیں پوچھے مہازل غلام امن کا بچہ ترہ کی لگ دا ہے انہیں کہا ہوا ابنی یہ میرا بیٹا ہے ابو طالب کہندہ نے میرا بیٹا ہے انہیں یہ آنکھ پارکے بیکھا نا جاتا انہیں کہا ماں ہوا ابنو کا یہ تیرا پتر نہیں اگلی کال بھی دسا انہیں کہا انہیں کہا دنیا تے ہیگاوی کونیوں میں پوچھے آتا نہیں تو انہوں انہیں کہا نہیں ہوں اچھا ایک گل ٹھیک ہے ابو طالب کہندہ نے جی میں چاچا ہوں تے واقعی یہ نا دے والے سفوت ہو گئے نا انہیں کہا ہون گل کی تھی انہیں انہیں کہا ہوں بھی دنیا تو وصال کر گئے نا انہیں کہا پھر تو سیتا ہنو بچہ سمجھ کے نال لئی پھر دیو تے کدھی پیچھے سمان دیتے ہیں آنکھے کھلار دیتے ہیں کہ کدھی کتے دے کدھی کتے دے تو انہوں پتہ ہی کونی یہ کون ہے چپ نظران چکا نیاں نے انہیں کہا میں دسایں کون ہے راہب نے کہا میں دسایں کون ہے چپ انہیں کہا سنو حاضر سید العالمین یہ تو انہوں نہیں بتاتے ہیں میں دس ناما اے جنہوں بچہ سمجھ کے نال لئی پھر دیو سارے جہانہ دا سردار ہے حاضر رسول اور رب العالمین اے جنہوں اپنا پتی جا دے چھوٹا جا بچہ سمجھ کے نال لئی پھر دیو اے رب العالمین رسول حاضر یبعصو اللہ رحمت للعالمین اے اے حسدی اے جنہوں رب زلجلال رحمت للعالمین بڑا کے پھیجے گا اے سبازی مولانا فرما دینے شاہباز لہ مکانی جاننے اے 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 رحمت اللل سردار ہے اے محمد بڑا کے پھر دیو سردار ہے سردار ہے محمد نور جاہ سیدہ سلوال محمد نور جاہ مہترہ بہتر شفی مجرمہ سیدہ سرول محمد نور جاہ مہترہ بہتر شفی مجرمہ مہترینوں بہترین امبیاء جز محمد نیست تل ارد و سماء شاہ بازے لا مکانی جانے او رحمت اللل عالمی درشانے او مہیا ابو طالب نیڑے ہو ذرا ابو طالب اوئے نیڑے انہوں کیا یاد ہے تو یہاں نے پیشاں لے جا تیجے ملک شام جانا ہی نا تیجے فیر اس ہستی نو اس گوھر نایاب نو در یکتا نو انہا نو لکا کے رکھیں یہودیاں نو پتا نہ لگن لے اسی لوگ تھا انہا دے منہ نہ لے تے دشمن بھی انہا دے بڑے لگے پھر دے نہیں اجے عمر بارہ سال ہے تے راہب کہہ رہا ہے دشمن بڑے نہیں بچا کے رکھیں چنانچہ پھر نا جنابی ابو طالب نے نا سرکار دا بڑا نہیں آ ریا گئے چارٹ پاٹ سو دا کر کر آ کے فٹا فٹ جو کچھ بٹیچا بٹیچا لے کہ سرکار فوراں واپس آ گئے دوسرا سفر انشاءاللہ والعزیز ان دا بیان فرسی وما علیہ الا اللہ